لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بزنس کرنے کے لیے کوئی آئیڈیا نہیں ہے آئیے میں آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں ایک ایسا بزنس بتاتا ہوں جس کو آپ لوگ صرف اور صرف ستر ہزار روپے میں شروع کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ یہ پندرہ لاکھ روپے کا بزنس جو آپ لوگ صرف ستر ہزار روپے میں شروع کریں گے یہ آپ لوگوں کو پر منت ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا پروفٹ دے گا اگر یہ اتنا پروفٹ آپ لوگوں کو نہ دے تو میں آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کا جتنا لاسوبہ ہوگا وہ بھی پورا کروں گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی سیٹ اپ پر جتنی انویسمنٹ ہو بھی ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کو میں دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی سات نسلے آپ کو دعائیں دے تو آپ نوکری نہیں بزنس کیجئے اور کسی بھی قسم کے کاروبار یا مشنری کی مکمل معلومات کے لیے ہمارے بزنس کرو یوٹیوب چینل آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر سے کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جس پر انویسمنٹ زیادہ نہ ہو بہت کام انویسمنٹ آپ لوگوں کو کرنی پڑے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنا ہے گول سے سننا دیکھنا ہے یقینا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ دینے والی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس کابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ اپنے گھر سے ایک اچھا خاصا پروفٹ دینے والا بزنس بھی شروع کر سکیں آپ لوگوں کے پاس اگر کم انویسمنٹ ہے مطلب کہ پچاس ساٹھ یا ستر ہزار روپے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہے تقریباً پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ بینیفیشل ہونے جا رہی ہے ناظرین اس ویڈیو کے اندر جو آپ لوگوں کے لیے بزنس لے کر آئے ہیں یقین مانے اس بزنس کے پروڈکٹ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے آپ لوگوں کے سامنے جب اس بزنس کے پروڈکٹ کو رکھیں گے تو آپ لوگ خود بھی تعریف کریں گے کہ واقعہ میں ناصر بھائی جو باتیں بتا رہے ہیں وہ اتھینٹیک ہے ریل ہے ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو کے پروڈکٹ جناب گلتے سڑتے نہیں ہیں آپ لوگ آج اس ویڈیو کے پروڈکٹ کو اگر بنائیں گے آپ لوگ ایک مہینے بعد ان کو سیل کریں دو مہینے بعد سیل کریں چار سال بعد سیل کریں تو آپ لوگوں کے یہ پروڈکٹ خراب نہیں ہوں گے بلکہ آپ لوگوں کو پروفیٹ دے کر سیل ہوں گے آپ لوگوں کے آج یہ پروڈکٹ اگر دس روپے کے بنتے ہیں تو ایک سال بعد یہ پروڈکٹ آپ لوگوں کے بیس یا تیس روپے کے سیل ہوں گے ہو سکتا ہے اس سے مہنگے زیادہ ہو جائیں جتنا ڈالر کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی یہ پروڈکٹ بلکہ یہ پروڈکٹ نہیں ہے دنیا جہان کے کوئی بھی چیز ہے وہ مہنگی ہوتی رہتی ہے لہٰذا اگر آپ لوگ اس بزنس کو کریں گے تو یہ بزنس آپ لوگوں کو لاز نہیں دے گا کیونکہ اس بزنس کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ ہے سکول ہوں کالج ہوں گر ہوں دکان ہوں دفاتر ہوں بینک ہوں ہوسپیٹرز ہوں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جناب کہ جہاں پر اس بزنس کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ نہ ہو تو چلیے جناب آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سے پروڈکٹ تیار کرنے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ پروڈکٹ بنانے کے لیے مشنری کہاں سے اور کون کون سی اور کتنے کی ملے گی تو جناب آج کے بزنس آرہی ہے کہ جو پروڈکٹ ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہوں گے آپ لوگ نے بال پوائنٹ یا بال پین بنانے کا بزنس کرنا ہے یہ بزنس آپ لوگوں کو جناب اتنا امیر کر دے گا کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دے جلیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہیں اس کے چار حصے ہیں سب سے پہلا ہے جناب کیپ دوسرا حصہ ہے جناب اس کی یہ والی بوڈی تیسرا حصہ ہے جناب اس کا یہ اندر سے جو انک والا حصہ ہے اور چوتھا حصہ اس کا نب ہے آپ لوگ نے چاروں حصے الگ الگ پرچیز کرنے ہیں کہاں سے پرچیز کرنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں دیکھیں یہ جو پروڈکٹ ہے آپ لوگ سب ہی جانتے ہیں میں کوئی تعریفیں نہیں کرتا کوئی تعریفوں کے پھول نہیں بانتا جناب کہ میرے پروڈکٹ تو نہیں ہے جناب دھڑا دھڑ تعریفیں کر رہا ہے جناب آپ لوگ خود جانتے ہیں آپ لوگ اکل رکھتے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ جو بالپوائنٹ ہے اس کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور کیا اگر آپ لوگ ان کو بنا لیں گے تو کیا یہ سیل نہیں ہوں گے آپ لوگ جناب اپنے علاقے کے سکولوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کے یہ پروڈکٹ جناب دھڑا دھڑ سیل ہو جائیں گے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ جو چاروں حصے ہیں اس بالپوائنٹ کی آپ لوگوں کو ملیں گے کہاں سے آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ دو طریقوں سے آپ لوگ کاروبار کر سکتے ہیں نمبر ون آپ لوگوں کے پاس اگر پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ہیں یا ستر ہزار روپے ہیں پھر بھی آپ لوگ اس بزنس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہے تقریباً پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ روپے ہیں تو پھر آپ لوگ اس بزنس کو کیسے کریں گے وہ بھی آگے چل کر آپ لوگوں کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں تھوڑی انویسمنٹ کی اگر آپ لوگوں کے پاس تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ہیں تو پھر آپ لوگ اس بزنس کو کیسے شروع کریں گے اور ہاں اگر آپ لوگ کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو اس میں باتیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ نے کیا کیا کیب بھی الگ پرچیز کر لی یہ حصے بھی آپ لوگ نے الگ سے پرچیز کر لی ہے یہ بوڈی بھی آپ لوگ نے الگ سے پرچیز کر لی یہ نب بھی آپ لوگ نے الگ سے پرچیز کر لی انک بھی آپ لوگ نے پرچیز کر لی اب یہ مختلف پارس آپ لوگ نے پرچیز کہاں سے کرنے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں آپ لوگ اگر لہور ایریے سے ہیں تو آپ لوگ نے شال بھی جانا ہے وہاں سے آپ لوگوں کو یہ تمام تر پارس اس کے مل جائیں گے یا پاپڑ منڈی سے بھی آپ لوگوں کو اس کے تمام تر جو پارٹس ہیں یہ مل جائیں گے لانے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو جناب سمپلی اسیمبل کرنا ہے اسیمبل کرنے کے بعد اس کے اندر والی یہ جناب جہاں پہ انک وغیرہ ڈالتے ہیں آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پر انک ایڈ کرنے کے لیے ایک مشین آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ نب لگانے کے لیے ایک مشین کی ضرورت ہوگی اب یہ جو مشینری سیٹ اپ ہے یہ آپ لوگوں کو تقریباً چالی سے پچاس ہزار اوپے کا مل جائے گا کوئی بڑا سیٹ اپ نہیں ہے چھوٹا سا سیٹ اپ ہے چھوٹی چھوٹی مشینری ہے یہ آپ لوگوں کو تقریباً چالی سے پچاس ہزار اوپے کی مشینری کا چھوٹا سا سیٹ اپ مل جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے رو مٹیریل بیس پچیس ہزار اوپے کے لینے ہیں اور ان مشینوں کی مدد سے آپ لوگوں نے جناب وال پوائنٹ بناتے جانا ہے آپ لوگ روزانہ کی بل فرض زیادہ نہیں زیادہ نہیں کم از کم ایک ہزار بالپوائنٹ بھی بنا لیتے ہیں آپ لوگ نے خود تو بنانی نہیں ہے صرف آپ لوگ نے انک بڑھتے جانا ہے نب لگاتے جانا ہے آپ لوگوں کی بالپوائنٹ بنتی جائیں گی ایک ہزار آپ لوگ بالپوائنٹ بھی بنا لیتے ہیں ایک دل کے اندر تو ایک بالپوائنٹ سے آپ لوگوں کو بل فرض کم از کم پانچ روپے بھی پروفیٹ آتا ہے یہاں پانچ روپے نہیں تین روپے پروفیٹ لگا لو تین روپے بھی پروفیٹ آپ لوگوں کو آتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کو روزانہ کے تین ہزار روپے بچت آتی ہے تو پھر بھی آپ لوگوں کو روزانہ کے تین ہزار روپے بچتے ہیں تو تین ہزار روپے کی دیاری کیا کم ہے ایک مہینے کے نوے ہزار روپے بنتے ہیں تو نوے ہزار روپے آپ لوگ بہ آسانی اس چھوٹے سے سیٹ اپ سے نکال سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ مشین ملے گی کہاں سے یہ بھی آگے چل کر آپ لوگوں کو بتائیں گے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس پانچ ہزار روپے کی انویسمنٹ ہے تو پھر آپ لوگ اس بزنس کو کیسے کریں گے پانچ ہزار روپے کی آپ لوگوں نے بالپوائنٹ لینی ہے ایک بالپوائنٹ جناب مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے بل فرض چھوٹی جو عام نارمل قسم کی ہے وہ دس روپے کی سیل ہو رہی ہے آپ لوگوں کو یہ جو بالپوائنٹ ہے تقریباً پانچ یا چھے روپے کی ملے گی یہی بالپوائنٹ آٹھ روپے کی یا نو روپے کی سیل کریں تو یقیناً ایک بالپوائنٹ کے پیچھے آپ لوگوں کو تین چار روپے کا پھر بھی پروفٹ ملے گا تو آپ لوگ روزانہ کی بالپوائنٹ اگر سیل کریں تو اس سے بھی آپ لوگ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یہ بھی چلتا پھرتا بزرنس ہے آپ لوگ پانچ ہزار کی بالپوائنٹ خریدیں ایک بوکس میں ایڈ کریں آپ لوگ جناب نکل پڑے سکولوں کالجوں کی طرف مارکیٹوں میں آپ لوگ جائیں اور بالپوائنٹ جو ہے وہ سیل کریں اگلے دن پھر آپ لوگ جائیں مختلف مارکیٹ میں ٹھیک ہے علاقہ آپ لوگ چینج کرتے رہیں ایک بالپوائنٹ کون سی جناب پورا مہینہ یا ایک سال چلتی ہے ایک بالپوائنٹ تقریبا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ نکالتی ہے جناب بالپوائنٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ اس علاقے میں آپ لوگ آ جائیں جس علاقے میں آپ لوگ نے سب سے پہلے یہ بالپوائنٹ سیل کی تھی اس طرح آپ لوگ جناب ایسے گردش کرتے رہیں آپ لوگ اپنے علاقہ جو ہے وہ دے بائی دے جو ہے وہ چینج کرتے رہیں ڈیوائیڈ کر لیں اس طریقے سے آپ لوگوں کا چلتا پھڑتا بزنس پانچ ہزار روپے میں شروع ہو سکتا ہے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے ہیں تو پھر آپ لوگ اس بزنس کو کیسے شروع کرے گے تو جناب آپ لوگوں نے تقریبا پانچ سے آٹھ لاکھ روپے کی ریج میں ایک مشین لینی ہے جس کو بولتے ہیں انجیکشن مولڈنگ مشین اس انجیکشن مولڈنگ مشین سے آپ لوگوں کی یہ جو والپوائنٹ کی یہ بوڈی ہے یہ بنائی جائے گی کیا بھی اس سے بنائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہ جو انک ڈالنے کے لیے جو پائپ سا بنتا ہے یہ بھی اسی مشین کے اندر بنایا جائے گا آپ لوگوں نے اس مشین کے ساتھ ایک ایسی مشین بھی خریدنی ہے جو انک برنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے پھر نیب لگانے کے لیے الگ مشین ضروری ہوتی ہے مکمل سیٹ اپ کی اگر ہم لوگ بات کریں اگر بڑے سیٹ اپ کی بات کریں تو بڑا سیٹ اپ پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا آپ لوگوں کو پڑے گا تو اگر آپ لوگ یہ بڑا سیٹ اپ لگائیں گے تو ایک بالپوائنٹ کی جتنی بھی اسیسریز ہیں اس کے جتنی بھی پارٹس ہیں اس سیٹ اپ سے بات ثانی آپ لوگ تیار کر سکیں گے اس کے بعد آپ لوگ جناب یہ پارٹس الگ الگ بھی سیل کر سکتے ہیں اور اپنی بالپوائنٹ کے جو برینڈز ہیں وہ بھی بنا کے آپ لوگ بارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں آخر میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ مشینری آپ لوگوں کو ملے گی کہان سے آپ لوگ اگر چھوٹی مشین لینا چاہتے ہیں جس کی قیمت پچاس سے ساٹھ ہزار اوپہ ہے تو یہ آپ لوگوں کو دراز سے بھی مل جائے گی اوال ایکس سے بھی مل جائے گی آپ لوگ سرچ کیجئے یا آپ لوگوں کو اگر یہاں سے نہ ملے تو آپ لوگ فیس بک پر بھی سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے نہ ملے تو آپ لوگ جناب یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی نہ ملے تو آپ لوگ علی بابا سے سرچ کر کے اس مشین کو مگوا کے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ بات کرے بڑی مشین کی تو جناب یہ مشین پاکستان میں تیار نہیں کی جا رہی اس کو آپ لوگوں نے چائنہ سے ایمپورٹ کروانا ہے چائنہ سے ایمپورٹ جب آپ لوگ کروائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ مشین تقریبا 3-4 لاکھ روپے مہنگی پڑے گی لیکن بڑا بزنس کرنا ہے تو بڑا دل بھی آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا بڑا دل کریں گے بڑا بزنس ہوگا بڑا بزنس ہوگا تو بڑا پروفٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا